تو فیلال دیکھیں ریسکی آپریشن لگاتار چلائے جا رہا ہے اور اس خبر پر لگاتار ہم آپ تک جانکاری پہنچ آنے والے لیکن ہم بات کر لیتے ہاتھ رسکان کی کیونکہ آپ خوبی جانتے ہیں کہ بابا کا رائٹ ہینڈ گرفتار ہو چکا ہے چودہ دن کی نیائی خراست تو اس کو بھیجا گیا لیکن سب سے بڑی بات گائیتری یہاں پر کہ چھوٹی مچھلیاں تو پکڑی جا رہے لیکن بڑی مچھلیاں اس پوری معاملے میں ابھی بھی کھائے اور بڑی بات یہ بھی ہے کہ دیکھئے میڈیا تو پہنچ گئی ہے سورج پھال تک لیکن پولیس آخرکار ابھی تک کیوں نہیں پہنچ پا رہی ہے یہ پوری ڈیٹیل رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں ہاتھ رس میں بھگدر کان کے بعد اب بابا پر شکن جا کرسنے والا ہے کیونکہ بابا کا رائٹ ہینڈ یعنی دیو پرکاش مدھگر اب اندر ہے اور اب اگلا نمبر بابا کا ہے جس کا ڈر بابا کی صفائی کے طور پر سامنے آ چکا ہے یعنی ہاتھ رس کان ماملے میں پولیس بھلے ہی اب تک پاکھنڈی بابا سورج پھال تک نہیں پہنچ سکی ہے لیکن وہ زیادہ دنوں تک بچ نہیں پائے گا کیونکہ گتھت بابا کا چیلہ اب پولیس کے شکنجے میں ہے شکروار کو گرفتاری کے بعد پولیس نے شنیوار کو مدھگر کو کوٹ میں پیش کیا عرضی پوچھتاج کے لیے ریمانڈ کی تھی جسے کوٹ نے منظور کر لیا اور مدھگر کو چودہ دن کے ریمانڈ پر بھیج دیا مدھگر کے ہی ایک اور ساتھی گرفتار آروپی سنجو یادو کو بھی کوٹ نے چودہ دن کے لیے نیای کھراست میں جیل بھیجا ہے مدھگر بھلے ہی اب پولیس کے گرفت میں ہے لیکن ابھی بھی اس کا پورا پریوار فرار ہے ہماری ٹیم نے جب اس کے آواز کی پڑھتال کی تو وہاں تالہ لٹکا ہوا ملا ہے اب سوال یہ ہے کہ اگر مدھگر گنہگار نہیں ہے تو اس کا پورا پریوار گھر پڑھتالہ لگا کر کیوں فرار ہے بھگدر ماملے میں مکھے آروپی دیو پرکاش مدھوکر کو پولیس نے حراست میں لیا ہے لیکن اس بیچ اگر ہم ان کے گھر کی تصویریں دکھائیں ہاتھ رس سے تو ان کے گھر کے باہر اب بھی تالہ لگا ہوا ہے اندر پریوار کے سدس سے نہیں ہے ایسے میں کئی سوال بھی کھڑے ہو رہے ہیں کچھ لوگ بھی ہم ان سے بات کریں گے آپ ان کے پڑوسی ہے تو پریوار ابھی آیا نہیں ہے کیا ابھی نہیں آیا ہے ایسے میں سوال ایک یہ کھڑے ہو رہے ہیں کہ آخر جب آئیو جکو کوئی گلتی نہیں تھی ایسے میں دیو پرکاش مدھوکر بھی آتم سمرپڑ کرتے ہیں تو پریوار آخر کیوں گائب ہو گیا ہے اور پریوار ابھی یہاں پہ کیوں نہیں پہنچا ہے پولیس پورے ماملے کی جانچ ہر اینگل سے کر رہی ہے پولیس سیاسی لنک سے لے کر فنڈ کی جانچ کی تیاریوں میں ہے بابا کے سیاسی آکاؤں سے لے کر چندہ دینے والے کالی پوبیر بھی ابرادار پر ہیں سرواتی جانچ میں مدھوکر کی دو بھومکہیں سامنے آئی ہیں مدھوکر فنڈ کٹھا کرنے کا کام کرتا ہے وہ کارکرموں میں آئیو جک کی بھومکہ میں رہتا ہے حالانکہ پولیس پوچتاچ میں مدھوکر بھی سیدھا جواب نہیں دے رہا وہ صرف خود کو بار بار بابا کا سیوادار بتا رہا ہے حالانکہ مدھوکر سے پولیس کے سوالوں کے لسٹ بھی کافی لمبی ہے دیو پرکاش مدھوکر اس سنگٹھن میں کافی دونوں سے جڑے ہوئے ہیں اور سنگٹھن کے فنڈ ریزر کا کام کرتے تھے اور سنگٹھن کو سنچالت کرنا تتا ستسنگ اتیادی کرنے کے لیے پیسہ اکھٹا کیا کرتے تھے پوشتاچ سے ابھی پتا چلا ہے کہ بگر کچھ سمیں پور کچھ راجنیتک دلو دوارہ ان کو سمپرک کیا گیا تھا فنڈ اکھٹا کرنے کے سممند میں گہہائی سے جانچ کی جا رہی ہے کہ کہیں کسی طریقے کے کارکرم میں ان کے سنسادھن کوئی راجنیتک پارٹی کے دوارہ کوشت تو نہیں کرے جا رہے ہیں اب تک کی پوشتاچ سے ایسا پرتیت ہو رہا ہے کہ کوئی راجنیتک دل اپنے راجنیتک ونیجی سوارت کے لیے ان سے جڑ رہا ہے گلت پیسہ آیا ہے گلت ہوا ہے تو اوشی کارروائی ہونی چاہیے لیکن اگر آیا ہے تو اگر کسی نے لیا ہے اگر ان میں سے کسی لیا ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے بھکتی مارگ ہے شکتی مارگ ہے یہ فنڈنگ کا مارگ نہیں ہے یہ دھندے کا مارگ نہیں ہے یہ بیجنس کا مارگ نہیں ہے یہ ویعاپار کا مارگ نہیں ہے یہ مانم منگل ملن ستبھابنا سماغم کا مارگ ہے ناران ساکار ہری کو جو وی آرس سے پینشن ملتی ہے جس آدھار پر وہ کار کر رہے ہیں وہ ان کے لیے جیوان کے لیے سنت پون ہے اور اپنی دھرم پتنی کے ساتھ رہتے ہیں جنہیں ماتا جی کہتے ہیں اور اپنی پینشن سے گھر